الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمرتقین وصلات وصلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلی تجیبین وصحابی التاہرین وعلماء ملته بشهداء محبته باولیاء امته الى يوم الدین اما بعد فوض باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ وحمن وحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوفن لهم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا يتقون صدق الله وصدق رسوله النبی الامین المتین الكریم ورعوف الرحیم ونحنو علی ذالک عالمین الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور اور معامل کے مطابق امبارگاہ حضور رحمتل العالمین شفع المذنبین انیس الغریبین نائب پروردگار گلشن ہستی کی ابلین فصل بہار جان عالمین طاہب یاسین حضور احمد مشتبہ محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیع درود شریف پیش فرمائیں پڑیں اللہم صلی اللہ صلاتم صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ خدا والے دل کی بستیاں آباد کرتے ہیں خدا والے دل کی بستیاں آباد کرتے ہیں اسیرِ ظلم کو ہر قید سے آزاد کرتے ہیں چلا آتا ہے بیت اللہ خود ان کی زیارت کو چلا آتا ہے بیت اللہ خود ان کی زیارت کو جو سمیم قلب سے مصطفیہ کو یاد کرتے ہیں دروازہ کھو حضرات سلسل قادریہ کے مشاہیخین کرام میں گدیشتہ بیانات میں حضرت شیخ ابو پکر شبری اور جنید بغدادی حضرت ابو سعید مخزومی عبدالوحید بن زید تمیمی رضوان اللہ علی مجمعی غوثِ آدم کی پیرانِ عزام کا ذکر کیا ان میں کل سید الطائفہ امام الواسلین زبدت العارفین سلطان العارفین امام التقا و النقا حضرت جنید بن محمد بن جنید البغدادی المعروف جنید بغدادی کا ذکر کیا آپ تیسری صدی حجری کے شروع میں حجری دو سو چار میں آپ پیدا ہوئے نہاوند کے رہنے والے تھے آپ کے والد حضرت محمد بن جنید نقل مکانی کر کے بغداد آئے اور پھر بغداد میں بسے اور جہیں جنید بغدادی کی بلادت ہوئی کل کے بیان میں آپ کے بچمن کے واقعات اور آپ کو خرقہی خلافت ملا حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالیٰ سے جو آپ کے مرشید اجازت ہیں جنید عربی لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے چھوٹا سا لشکر جند عربی میں لشکر کو کہتے ہیں وللہ جنود سماوات بلد قرآن میں اللہ ہی کے لئے ہے زمین اور آسمان کے لشکر جنود جند کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے لشکر جنید کا معنی چھوٹا لشکر یا چھوٹے لشکر کا سر برا اب اللہ نے اس بمسمہ جیسا نام ویسی ذات بھی حضرت جنید بغدادی کو دے دی کہ آپ اللہ کے لشکر جہاں دنیا میں مجاہدین اللہ کا لشکر ہے جو اللہ کے دین میں دین کے لئے لڑتے ہیں جہاد کرنے والے اسی طرح اس زمین پر صوفیاء کرام بھی اللہ کا لشکر ہے پروردگار کا لشکر ہے اور آپ اپنے وقت کے صوفیاء کے سر برا ہوئے اس لئے سید تائفہ تائفہ کے تعلق سے کل بتایا جماعت کے معنی میں تائفہ کے سید سید تائفہ یعنی ایک صوفیوں کی جماعت جو لشکر خدا ہے جو لشکر رب العالمین ہے لشکر خدا بندی ہے اس کے آپ سر برا ہوئے ہیں اس وجہ سے نام اللہ نے بیسی ذات بھی دی آپ کو اللہ نے لشکر صوفیاء کا سردار بنایا اور دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی اس جند حق حق کا جو لشکر ہے اللہ تعالی جنید بغدادی کے صدقے میں ہمیں بھی اس لشکر میں شامل کریں یہی آل حضرت نے کہا تھا بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری جند حق میں کن جنید با صفا کے وقت حق کے لشکر میں مولا ہمیں بھی شمار کر شامل کر جنید با صفا کے واسطے آپ کے اخلاص اور آپ نے جب تک رہے تقریباً سو سال آپ کی عمر شریف ہوئی آپ چھتائیس رجب تین سو چار ہجری میں آپ کی وفات ہے آگے آدھ کر رہا ہوں مگر اس مختصر سے حیات آخرت کے مقابلے میں یہ حیات تو کچھ نہیں ہے آپ نے اپنے حیات تیبا میں اس طرح بے شمار اسباق درس چھوڑے ہیں کہ آج بھی آپ کی باتیں پڑھ کر آپ کی ارشاد آپ کے فرامین کو پڑھ کر دل جلا پاتا ہے جنید بغدازی آپ فرماتے ہیں صوفی وہ ہے جو سب خدا کو جانتا ہو اس کے علاوہ جو کسی کو جانے وہ صوفی نہیں ہیں آپ فرماتے ہیں صوفی وہ ہوتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ دوسری ہاتھ میں سنت رسول اللہ ان دونوں کی کتابوں کو لے کر جب نور کی روشنی سے پڑے گا وہ صحیح حقیق امانوں میں صوفی ہے کتاب اللہ کو چھوڑ کر صوفی نہیں ہوتا سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر بھی صوفی نہیں ہے لہذا ان دونوں کو چلنے والا صوفی آپ کہتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو چھوڑے وہ صوفی نہیں ہے اور آپ فرماتے ہے کہ تصوف کی پہلی منزل طریقت کی پہلی منزل شریعت ہے جس نے شریعت طریقت کے بغیر لی کام نہ آئی جس نے طریقت کو شریعت کے بغیر لیا وہ بھی کام نہ آیا جس نے دونوں کو رکھا وہ صوفی بن گیا اس لیے طریقت کی پہلی سیری شریعت ہے شریعت کے بغیر طریقت کا حصول محال شریعت کے بغیر طریقت نہیں آتی ہے طریقت کے زینوں میں سب سے پہلی سیڑی شریعت ہے جو بابا بابا بیٹھے رہتے ہیں اور ترہ ترہ کی طریقت کی باتیں کرتے ہیں اور شریعت کو پشے پشت ڈالیں حقیقت میں وہ شیطانی پھرے ہوتا ہے دھوکا ہے اور نفس کے بہکاوے ہیں اس کے سوا کچھ نہیں آئے شریعت طریقت کی منزلوں میں سے پہلی مندل ہے جب تک اسے بندہ پار نہیں کرے گا آگے بڑھ نہیں سکتا اس لیے آپ کہتے ہیں صوفی کے لئے شریعت ضروری ہے اور جب شریعت آ جائے تو عرفان خدا بندی کے لئے طریق ضروری ہے آپ فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی کے جو اقوال ہیں آپ کے ارشادات فرامین آپ کی جو تعلیمات ہیں اور آپ نے وقتا فوقتا اپنے دور اور صوفیہ کی بدم میں انہیں جو تعلیم کرتے تم بھی کرتے وہ سارے اپنے وقت کے صوفیہ نے مشایخ میں جنہوں نے ایک ساتھ چار سو اولیاء کاملین سے ملاقات لی اور ان کی خدمت پر رہ کر صحبت پر رہ کر علم طریقت و معرفت حاصل کیا اس لئے حضرت سری سکتی آپ کے پیر و مرشد ہیں مگر وہ کہتے آئیں کہ میں وہ پیر ہوں کہ میرا مرید مجھ سے زیادہ مقام والا یہ حضرت جنید بغدادی احمد اللہ تعالی اخلاص اور خود کو مٹانے کا جو جذبہ تھا آپ فناء الفناء کے درجے پر تھے اللہ کی رب کی بارگاہ میں پہنچنے کے لئے کچھ سیڑیاں ہیں درجے ہیں اس میں آخری درجہ جو ہے فناء الفناء ہے رب کی فناء میں بھی بندہ فناء ہو یہ تسبب کی بات ہیں مختصص تقریب میں ہمارے چھوٹے سے بیجے میں آئے گی بھی نہیں الفاظ سن لے سب بدرگوں کے لفظوں میں بھی تاثیر ہیں آپ فناء کی درجے پر فائز تھے اس لئے دنیا میں دنیا دار اور ان ساری چیزوں سے آپ کو تعلق نہ تھا جنہ بغدادی کہتے ہیں جب آپ سے پوچھا گیا آپ کی نماز کیسی ہے آپ فرماتے آئیں جب مجھے اپنی نماز میں رب کے سوا کسی کا خیال آتا ہے تو نماز دورات آؤ اسی نماز مگر جنت و دوزق کا خیال آئے جائے تو سردہ سعود بھی کر لیتا ہوں فناؤ الفنہ کے جو مقام پہ ہوتا ہے ان کی عبادت کا اور بندگی کا یہ حال ہوتا ہے کہ رب کے سوا کسی کو نہیں دیکھتا اور رب ہی میں گم ہوتا ہے فنہ ہوتا ہے اس لیے حضرت جنید بغدادی کو دنیا والے نہ سمجھ پائے آپ کو اہل دنیا نے فتوی بھی دی بادشاہ کل کے واقعی بتایا بادشاہ کے دربار میں جا کر آپ کے ذکر کے خلاف آپ حق اور اللہ اللہ کا جو ذکر کرتے اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا دنیا والے سمجھ نہ پائے جبکہ حضرت جنید بغدادی اس مقام پہ فائد ہیں آپ کو کل میں نے بتایا آنکھوں میں نمک ڈال دیتے تھے تاکہ آنکھیں جلتی رہیں اور جب آنکھیں جلے گی تو نیند نہ آئے نیند نہ آئے گی بیدار رہیں گے کچھ عرصے اس طرح کرنے سے آپ کی آنکھوں میں مرض بیدا ہو گیا طبیب بلائے گئے باشاہ وقت اباسی خلیفہ کا خالفہ کا دور تھا سلطنت اباسیہ کا زمانہ آئے باشاہ وقت کو پتا چلا جنید بغدادی کی طبیعت خراب ہے آنکھوں کا مرد ہے ایک دربار کا شاہی طبیب تھا نصرانی اس کو حضرت جنید بغدادی کے پاس بیجا اس نے آپ کی آنکھوں کا معائنہ کیا دیکھا اور پھر شاہی طبیب کہتا حضرت بہتر ہے کہ آپ اپنے آنکھوں پہ پانی مت لگانا ورنہ مز بڑے گا جنید بغدادی مسکر آئے کہ بغیر پانی لگائے تو وضو نہ ہوگا اور میں عبادت کیسے کروں گا طبیب کہ چلا گیا معائزہ رات کو سوئے صبح بیدار ہوئے اللہ تعالی نے بلکل آنکھیں سالم و تندرست کر دی تھی اور خواب میں رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آقا فرماتے جنید تم نے اللہ کی عبادت کے لیے آنکھوں کی پرواہ نہ کی کہ وضو کرنا مرض بڑے تو بڑے مگر پانی ضرور لگانے وضو کرنا ہے اللہ کو تیری عدا پسند آئی صبح وہ نسانی طبیب دوبارہ بادشاہ کی کہنے سے آپ کے آنکھوں کا معاینہ کرنے آیا جب دیکھ تھا آنکھ بلکل صاف تندرست تھی یہ کیسے ہوا کہ طبیب تک کہ پانی مت لگانا مگر میرے رب نے پانی لگانے کا حکم دیا بزو کا حکم ہے میں تیری بات پر اللہ کی بات سے رو گردانی نہیں کر چکتا طبیب کہتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ آنکھوں کا مرد رات کو میں معاینہ کیا ایک شب میں کبھی ٹھیک ہو نہیں سکتا دونے دبردادی کہتے ہیں جس رب کی عبادت کے لئے کھڑا ہوا تھا وہ رب کافی ہے وہ رب کافی ہے وہ رب شافی ہے اور بھئی جو شفا دیتا ہے اس کی عبادت اور بندگی نے مجھے شفا دی نصرانی کہتا ہے طبیب کہتا ہے حضور سمجھ گیا میں حقیقت میں مریض کے پاس نہیں آیا تھا میں تو طبیب کے پاس آیا تھا ہاتھ شم میں کشتا کو موج نفس ان کی اقبال کہتا ہے شم میں کشتا کو موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں یہ بدرگان دین صالحین حضرت جنید بغدادی اسی طرح زندگی گزاری حیات گزار ڈالی اور آپ کے زندگی کے جو واقعات جب کہ میں نے کل بتایا آپ کے زمانے سے صوفیہ نے گوشہ اختیاری کو ترگ کیا ورنہ اس سے پہلے صوفیہ گوشہ اتنہائی میں رہتے اور بہار نہیں نکل تے جنید بغدادی نے یہ طریق تصفو بدل دیا اب صوفی وقت رہے گا تو گوشے میں بھی رہے گا اور بہار نکل کر مخلوق خدا کو فیض بھی پہنچائے گا صوفی صوفی بھی ہوگا محدیس بھی ہوگا صوفی صوفی بھی ہوگا فقی بھی ہوگا صوفی صوفی بھی ہوگا اور لوگوں میں جا کر اللہ کی کتابوں سے لوگوں کو قریب کر کے درست و نصیت بھی دے گا دنید بغدادی نے تصوف کو ایسا مور دیا کہ آپ کے بعد جتنے صوفی آئے وہ صوفی بھی ہوئے ساتھ میں عالم ربانی بھی ہوئے اور اتنے بڑے وائز ہوئے کہ جب خطاب ہوتا تو ان صوفی کے اسرار رموز پڑھ کر سن کر لوگوں کے دل کے کائنات میں انقلاب پیدا ہو سرکار بغداد سے بڑا صوفی کون مگر دو شاہی تنائی یہ ہے کہ چالیس سال تک عشاء کے وضو سے نماز پڑھی ہے یہ عبادت یہ تصفیق ہے جب بہار نکلتے ہیں تو واضح نصیت کا حال یہ ہے کہ ستر ہزار کا مجمعہ سب انسانوں کا آپ کے خطاب میں ہوا نبی کیا ولی کیا خود حضور آئیں نبی کیا ولی کیا خود حضور آئیں وہ تیری محفل واض ہے سرکار بغداد اور جنید بغدادی کے بعد جتنے بھی آپ کے مریدین ہوئے چونکہ گوسی آدم بھی انہی کے مریدوں میں تصوف کا ایک طریقہ بدلہ حضرت جنید بغدادی ان کے صیرت کے تعلق سے واض کی نصیت کرتے رہے تقریر کرتے رہے اور اپنے کردار سے بھی لوگوں کو آگا کیا آپ رستے سے بغداد سے گدر رہے تھے اب کتنے بڑے علم سے معلوم ہیں حضرت منصور بن حسن حلاج منصور جنہوں نے ان الحق کہا تھا میں نے آپ ادراز سے وعدہ کیا کہ کبھی ان کی سیرت سنا ہوں اللہ کے آج میں ایسے گم ہو گئے کہ ان کی زبان سے ان الحق نکلتا تھا میں ہی اللہ ہوں ظاہر بات ہے لوگوں نے غریب تار کیا بادشاہ کے حکم سے علماء نے فتوہ دیا اور ان الحق کہتا ہے اب حضرت منصور بن حلاج کو لے جا رہے تو مجھ بھی تم میں فرق کیا ہوں ہول حق کہتا کہ وہ کہتا تو بھی مجھ میں اور تم میں فرق نہ ہوتا اے جنہ تم مظاہر خدا کو دیکھتے ہو ہول حق کہتے ہو مزاد کو دیکھتا ہوں تو ان الحق کہتا اے جنہ جنہ بغدادی کہتے منصور اگر ایسا رہا تو انقریب تختہ دار تمہارے خون سے رنگین ہو جائے کہے جنہ جب وہ وقت آئے تو صوفی کا لباس اتار کے عالم کا لباس پہن لے پھر وقت آگے بڑھتا گیا حضرت منصور حلات پہ فتوہ دیا اور وہ فتوہ جن علماء نے دیا تھا وہ تو ظاہر بات حکم ظاہر پہ لگے گا فتوہ دیا اور ان علماء نے اپنے فتوے کی تائید کے لیے حضرت جنید بغدادی کو منتخب کیا کہ سب سے بڑا ان کا فتوہ ہوگا ان کی تائید کہ یہ جو منصور حلات کا قول ہے اس پر کفر آئید ہوتا ہے اور اس پر سزا دی جائے کے نہ مہر لگا تھے سولی پہ چرایا جائے خیر یہ تو تصویب کی بڑی دقیق باتیں ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو پھر آپ جانے دیجئے پڑھتے رہیے اور پڑھتے پڑھتے یقیناً جب پدرگوں کے ان تصویب کی باتیں پڑھو تو پھر دل کھل جایا کرتا ہے آئیستہ آئیستہ پڑھو غوث آدم کی جو ہے غنیت تالیبین پڑھو اللہ میں غزالی کی احیاء علم پڑھتے رہو یہ تصویب کی بل سفردس کتابیں ہیں ان کا متعلہ دل کے دریجے کھولتا ہے حکمتیں دل میں آتی ہے خداوندی ذات باری تعالیٰ کے جو ہے انوار تجلیہ سے بندہ قریب ہوتا ہے پڑھتے پڑھتے تصویب میں آتی آتی ایک وقت آتا ہے کہ بندہ دنیا سے بے خبر ہو کر اپنی ذات میں تجلیہ تیرب کو دیکھا کر پھر جو ہے بذرگوں کی اقوار اور ان کی باتیں آئیں حضرت جنید بغدادی نے اپنے کردار سے خدمت کی آپ بغداد سے گزر رہے تھے اور ایک صاحب دورتہ ہوا ہے اقادرت آپ نے بہت خدمت کی جنگل میں فلان جگہ ایک شرابیوں کی جمعہ شراب پی رہی ہے جائیے اور انہیں تنبی کیجئے کہ شراب اللہ نے حرام کی ہے آپ انہیں تنبی کریں وہ شراب چور دیں حضرت جنید بغدادی راستہ معلوم کر کے گئے جنگل میں شرابیوں کی جماعت شراب میں مست تھی پیمان لبریز ہو گئے ختم بھی ہو گئے جام ختم تھے جب سامنے تھے حضرت جنید بغدادی کو آتے دیکھا شرابی اُس کر بھاگنے لگے جنید آرہا ہے آپ فرماتے بھاگو مد میں بھی تم میں سے ہوں شرابیوں سے کہا بھاگو نہیں میں بھی تم میں سے ہوں تو وہ شرابی رکھ گئے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی فرماتے کیوں جام اٹھا اٹھا کے پیرتے ہو میں ایسا فن نہ بتاؤ کہ شراب چل کے تمہارے پاس آئے کہاں حضور بتائیے کہ چلیے شہر میں بغداد لے گئے اس کی جماعت کو آپ نے فرمایا جاؤ ستہارت کر لو یعنی گھسل کر لو پاک لباس پہنو وہ شرابیوں کی جماعت گئی گھسل کیا پاک ساپ سترا لباس پہن کے وہ جماعت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے سب صفوں میں کھڑا کیا آپ نفل نماز پڑھو انہوں نے نیت باندھی نفل پڑھنے لگے جب وہ نفل پڑھنے لگے پیچھے جنید بغدادی بھی نماز کے لئے نیت باندھتے ہیں اور سجدی میں جا کے رفتے کہ مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا اے اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا تیری بارگاہ میں سجدے تھے جب سر اٹھاتی آئے اللہ نے سب کو مقام بیئی اتاف آباد دیا اور جب وہ اٹھ کر سلام پھیرتے آئے تو دیکھا تو ہم سجدوں میں انہوں نے ذات باری کو دیکھا تھا خدا کے تجلیات اور سجدے میں لطف الائی اور اللہ کے جگنے جو خمار ہوتا ہے محبت الائی کی شراب الفت خدا ودی کی شراب عشق الائی کی شراب جب اندہ پی لیتا ہے تو پھر اس کے پینے کا انداز الگ ہوتا ہے کسی نے کہا تھا کہ محبت کی عقیدت کی خدا کی عشق کی شراب کا حال یہ ہوتا ہے کہ پیلے جو شراب عشق نبی مردہ ہو تو جینا آ جائے پیلے ہوتا ہے تو بندہ وہ عشق کی وہ محبت کی جب شراب پی لیتا ہے تو پھر اس کا ہوش اور دنیا بھی ہوش سے بے ہوش ہو کر حقیقی ہوش میں جاتا حضرت جنید بغدادی کی حیات اسی طرح آپ کی بشمار کرامات و واقعات آپ کہتے ہیں میں نے عرض کیا تھا کل کی اخلاص جنید بغدادی کا مطلب ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کر جس میں بندوں کا دخل نہ ہو کل میں نے بتا گیا حضرت جنید بغدادی خلوص کے کتنے درجے پہ فائز تھے آپ کا درد ہاتھ درد کرنے لگا جب ہاتھ میں درد ہوا سور فاتحہ پڑھ کے حضرت جنید بغدادی نے ہاتھ پہ یعنی یہ خلوص کے کس مقام پہ فائز تھے کہ وہ کلام الہی سے اپنے درج کو بھی محسوس نہیں کرتا دنیا جب بغدادی بیمار ہو تو اکسے دوانہ لگے جب پوچھا گیا تو فرماتے تھے یہ بیماری بھی محبوب کی طرف سے ہے اس کا توفہ کیسا بھی ہو قبول کرنا چاہیے یہ بھی اللہ میرے دوست کی طرف سے دوست کا توفہ کیسا بھی ہو قبول کرنا چاہیے اللہ اللہ یہ حضرت جنی بغدادی کہتے ہیں میں اخلاص ایک حجام سے نائی بال بنانے والا کہتے ہیں میں حج کے لئے گیا اور مجھے حلق کروانا تھا مگر میرے پاس کچھ پیسے نہیں تھی رقم نہیں تھی کہ میں حلق کرواؤ میں نے دیکھا ایک نائی ایک دولت مند کا ایک امیر کا حلق کر رہا ہے بال تراش رہا ہے میں قریب گیا اور قریب جا کے اس نائی سے کہتا ہوں اللہ کے لئے میرے بال تراش دوگے اللہ کے لئے امیر دیکھتا رہا کہ ایسا کیوں کتو بندہ ہے اس نے خالی کے نام پہ مانگا ہے اس نے عرب کے نام پہ مانگا ہے آپ کا حلق ہو گیا اور اس نائی نے کچھ پڑیا میں کچھ چیزیں کھانے کی وہ چند چیزیں حضرت جنید بغدادی کو دی حضرت جنید حجامت کی عجد ضرور دے دوں گا آپ گئے کچھ دنوں کے بعد ایک صاحب مال کی طرف سے آپ کو کچھ رقم ملے آپ کو یاد آیا وہی حرم میں آئے وہ جہاں حلق کرتے تھے لوگ حلاق وہ آئے اس نائی کو تلاش کیا اور آکر کہتے ہیں کہ فلان دن آپ کے پاس میں بال کٹوائی حلق کروایا تھا اس کی عجد لینے آیا ہو نائی کہتا ہے جنہیں بغدادی کہتا ہے کہ میں نے اخلاص اس سے سیکھا نائی اس سے کہا اے جنہیں شرم نہیں آتی پہلے اللہ کے نام پر کام کرواتے ہو اجرت دیتے ہو تنہیں ابھی تک اخلاق سمجھ میں نہیں آیا اخلاص کا جو طلب کیا ہی نہ جاؤ جنہیں میں نے تیرے بار اللہ کی رضا کے لئے کٹے ہے اب وہ جو سواب ملا ہے تیری عجرت سے میں ضائع نہیں کر سکتا جنہیں بغدادی کہتا ہے مجھے اخلاص اس وحچان نے سمجھا اللہ یہی ہے اللہ تعالی نے اس مقام پر حضرت جنہیں بغدادی کو فائد فرمایا اس طرح کے بے شمار واقعات خلوص رضا الہ اللہ کی رضا کے لئے بندہ اپنے آپ کو کیسے وقف کرے آپ بے شمار سفر بھی فرمائے حج کیا صوفیہ کی جماعت کے ساتھ آپ نے اسفار کی سفر کی اور ایک وقت میں چار سو سے زیادہ کاملین اولیاء کے صحبت اخذیار کی آپ نے فق پرا فق شافعی سکھا مذہب شافعی کے ایک بہت بڑے فقی تھے شیخ قلبی ان سے آپ نے فق شافعی سکھا حضرت اللہ مہد محاسی بھی حارث محاسی بھی اس سے آپ نے دس حدیث لیا اور راہی طریقت کے سبق اپنے مامو اور مشید اجادت حضرت سدی سختی سے آپ نے سیکھ اور بے شمار اپنے وقت کے علماء فودار سے آپ نے حدیث بھی سنی سماعت حدیث بھی کی یعنی فقی بھی ہوئے مہدیس بھی ہوئے ایک زبردست مفصل بھی مگر ساتھ میں تصوف کا اور یاد الہی کا جذبہ ایسا تھا کہ زندگی میں بے شمار سفر کیے نہاون سے بغداد بغداد سے حرم حرم سے بلاد روم کے طرف گئے مگر اللہ نے آپ کی ذات کو اسلام کے لیے اور دین اسلام کے لیے چن لیا تھا اس لیے آپ کے تقریر سے بھی دین پھیلتا واضع نصیت سے بھی آپ کے خطاب سے بھی آپ کے اشاعت سے آپ کے خلم سے اور جہاں جاتے بڑے سے بڑی جماعتیں صرف آپ کے لفظ کو سن کر زنار عیسائیت یہودیت اور کفر کی زنجیلیں توڑ کر آپ جات پہ بیعت دوکت دین محمدی میں داخل ہوئے آپ فرماتے ہیں ایک دن میں سفر کے لیے گیا اور میرا عراجہ تھا کہ حرم گلائیت کے روم کی طرف جاتا مگر عجیب بات ہے میں اپنی اونٹنی یا جو سواری تھی اس کو مکہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں میرے چانے کے باوجود بھی میری سواری قسطنطنیہ کی طرف جاتا میں نے بہت روکا کوشی سے کی مگر سواری مکہ کا رخی نہیں لیتی ہے میرے کوشی اس کے باوجود بھی قسطنطنیہ کا سفر دیا خیر میں نے سمجھا کوئی اشارہ غیبی ہو چلا گیا قسطنطنیہ کی طرف جب شہر میں داخل ہوا تو ایک بہت بڑا ازدہام لگا تھا بہت بڑا لوگوں کا مجمع لگا تھا آگے گیا پوچھا معاملہ کیا ہے پتایا قسطنطنیہ کا جو بادشاہ ہے اس کی بیٹی شہزادی مجنونہ ہو گئی ہے دیوان بھی تاری ہو گئی ہے اور ہاتھ میں زنجیر ہیں پاؤں میں زنجیر ہیں کھول دیا جائے تو نقصان پہنچائے جنون ہے پاگر ہو گئی ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کا علاج کروا سکتا ہوں یہ واقعی کی خبر ملی اس عورت بادشاہ کی شہزادی کو محل میں لے جایا گیا اور پھر بادشاہ کو خبر دی گئی کوئی اجنبی آیا ہے جو کہتا ہے کہ سارے طبیب علاج کی کارگر ثابت نہ ہوا ایک اجنبی ہے جو بڑا وجی چہرہ رکھتا ہے اور اس کی زاق سے انوار و تجلیات پھوٹ پڑ رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ آپ کی شہزادی کا علاج کرے گا بادشاہ کے پر لی آؤ اسے بھی آدمانا چاہئے حضرت جنید بغدادی بادشاہ کے محل میں پہنچے جہاں بادشاہ کی وہ شہزادی زنجیروں میں جگری مجونوں و دیوانہ بارتی جیسے اس روم میں اس گیٹ میں داخل ہوئے ہاتھی پہ غیبی آواز دیتی جنید تم جانا چاہتے کہ مکہ ہم تمہیں لئے آئے قسطن دنیا اور ہمارے ارادے کے بغیر تمہاری سواری کہیں جائی نہیں سکتی حضرت جنید ہاتھی پہ غیبی کے آواز سنیں ٹھیک ہے حکم ربی ہے دروازہ کھلا اور اندر پہنچے جیسے ہی پہنچتے ہیں تو دیکھا وہ شہزادی زنجیروں میں جگڑی ہے جنید بغدادی آگے چل کر اس کا معاینہ کیا دیکھا کوئی علاج کوئی دوا اور کچھ زیادہ نہ بتایا اس مجنونہ سے کہتے ہیں بیٹی کلمہ پر تیرا مرض ختم ہو جائے گا اس نے دنید بغدادی کے لفظ پر کلمہ پڑا یہ پڑھنا تھا اس کے ہاتھوں کی زنجیریں ٹوٹ گئی پاؤں کی بیٹی ٹوٹ گئی اور وہ پہلے سے زیادہ بہتر حالت اور تندرستی میں آگئے بادشاہ اور ترباری یہ دیکھ کر حیران ہو گئے بادشاہ قریب آیا اے آنے والی جنبی ہاتھ کونسی دوہ استعمال کی جس سے اس کا جنون جاتا رہا دنید بغدادی کہتا ایک دوہ ایسی ہے جو میرے رب نے سینوں پہ اٹھاری وہ شفا ایسی ہے جس سے بہتر کوئی شفا نہیں ہے بادشاہ کہتا ہے وہ دوہ مجھے بھی پھلا دنید بغدادی کہتا محمد رسول اللہ اتنا کہنا بادشاہ نے کلمہ پڑا یہ واقعہ شیر میں پھیلا پھیلتے پھیلتے خالی ہزاروں لوگ آئے کلمہ پھر داخل دیل بھی جنہیں بغدادی کے ہاتھ کے مرید ہوتا داخل اسلام دلہ ستی ہے شم کشتان کو موت نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں قیاد رنما ہوئے جنہوں نے لوگوں کی حالت بدل دالی آپ کے مریدوں کے عظیم جماعت جاہر بات ہے جن کے مریدوں میں غوثی آدم عبدالقاضی جلانی جیسا شیخ ہو پھر وہ پیر کس درجہ آلیہ پہ ہوگا ایک بڑی جماعت سوپیہ کی آپ کے زیر اثر ہے آپ کے مات تحت ہے اس لئے آپ کو سید و طائفہ آگیا مگر مریدین پیر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے مریدین کے حالات سے آگا ہوتا اب گھر پہ آیا دعوت کھا لیا نظرانہ لے لیا ہماری طرح چلا گیا وہ تو پیر نہیں ہوتا پیر وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنے مرید کی آخرت کی فکر کر اور اس کے آمال کی اصلاح چاہتا ہے حضرت جنید بغدادی کا مرید تھا پیر و مرید کا جو رشتہ روحانی ہوتا آپ کا ایک مرید تھا محمد بن ہنیف شیراز علاقہ شیراز ایران کا رہنے والے اور ادنید بغدادی کی صحبت میں رہا ایک دن محمد بن ہنیف شیراز کہتے ہیں میں بغداد میں پہنچا چالیس دن تک کچھ نہ کھایا نہ پیا اپنے نفس کو تپایا پھر مجھے اس خیال آیا اب جہاں بلب کئی بھوک اور پیاس کی شدت ہلاک نہ کر ڈالے میں بغداد کے باہر نکلا چلو کسی چشمے کوئیں پہ جاتے ہیں پانی پیئے میں باہر نکل کر ایک کوئں دیکھا پانی جس میں تھا میں نے دیکھا کہ اس کوئیں کے پاس ہرن آیا جیسے ہرن آیا تو پھر وہ کوئیں کا پانی خود بھوک ابرتا ہوا ستھے پہ آگئے میں بھی بغداد سے نکلا تھا ایک دول لے لی ایک رسی لے لی تھی کہ کوئیں کا پانی پیوں اور اسی سے تازہ دم آم پانی اور کوئیں کے پانی میں بڑا فرق ہوتا ہے کوئیں کا جو پانی ہے وہ پیاس بھی ہو جاتا ہے بھوک بھی مٹا اس پانی کے الگ تاثیریں ہوتی ہے اب دنیا کا سب سے بہترین پانی تو زمزم ہے جس میں اللہ نے معیت پہ رکھی ہے کہ زمزم بھی ہو تو پیاسی نہیں بھوچتی بھوک کا حساس بھی ختم ہو جاتا ہے دنیا کے سارے پانیوں میں اچھا پانی زمزم ہے اور زمزم سے بھی اگر بہتر کوئی پانی ہو آل عادت کی زمان میں وہ پانی ہے جو مصطفیٰ کے پنجوں سے جاری ہوا تھا آقا کے پنجوں سے جو نکلا تھا آل عادت کہ جو ہے پیاسے ٹوٹے ہیں پیاسے جوم کر ندیاں انگلیاں ہیں پنجاب رحمت کی ہے جاری ہوا ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری ہوا یہ آقا کے انگوشتان مبارک سے جو پانی نکلا وہ پانی دنیا کے سارے پانیوں سے بہتر ہے انگلیاں ہیں فیز پر ٹوٹے ہیں پیاسے جوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری ہوا کرز لیتی گناہ پریز گاری بہابا بارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا بارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کیوں سے اتنی جان پیاری بہابا ایک طرف حوزہ کا نو ایک سند ممبر کی بہابا بیٹ میں جنت کی پیاری پیاری وہ بہابا یہ چلو پانی پیو گوہ کاری قریب نظر آیا تو دیکھا ایک ہرن آیا اور پانی سطح پر تھا ہرن نے پانی پیا چلا گیا پھر جب حضرت محمد بن حنیف شرازی وہاں پہنچے جیسے ہی پہنچنا تھا پانی خود بخود سطح میں چلا گیا نیچے چلا گیا حضرت محمد بن حنیف شرازی کہتے آئے دعا کی اے بارِ الہا کیا میرا مقام اس ہرن سے بھی کم ہے اس کے لئے تو پانی اوپر آئے مگر میرے لئے پانی اوپر نہ آئے نیچے چلا جائے کیا میرا مقام اس ہرن سے بھی کم ہے حاطب چاواز آتی ہے اے بندہ خدا تو ڈول و رسی کے سہاری آیا تھا ہرن ہمارے سہاری آیا تو ڈول و رسی کے سہاری تھا ہرن ہمارے سہاری تھا اور جو ہمارے سہاری آتا ہے ہم اپنی راشتے میں کبھی اسے تھکاتے نہیں ہیں اتنا کہنا تھا دل کے سارے دروازے کھلے دو رکعہ نماز نفل پر کے توبہ کہتے ہیں مولا میں نے دنیا میں توقع کے خلاف دیا میرا سہارا دول و رسی پہ نہیں تیری ذات پہ ہونا چاہیے توبہ کیے نماز سے فارغ ہوئے یا دیکھا کوئے کا پانی ابرتا ہوا آپ پانی پینے لگے پانی میں لوٹنے لگے اور اس قدر پانی اوپر آیا آرام سے پیا اور اپنی پیاس بجائی اور دوسرے دن بغداد میں حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں پہنچے یہ واقعہ ادھر ہو رہا ہے یہ تنہا ہے دوسرے دن جنید بغدادی کی بارگاہ میں پہنچے جیسے ہی پہنچے اس سے پہلے کہ حضرت عبداللہ بن حنیم شیرہ اپنا حال بیان کریں ان کے پہنچنے سے وقت ان کے کہنے سے پہلے تنہیں تو بغدادی کہتے ہیں اے عبداللہ اے محمد بن حنی وہاں ٹھیرے نہیں اگر اور دن پہر جاتے تو پانی میں نہ جاتے اور زیادہ پہر جاتے تو بغداد پانی بھی تیرے پیچھو پیچھو آتا یعنی وہ پیر ہوتا ہے کہ مرید کا واقعہ کہاں بھی ہو رہا ہے مگر پیر اپنے مرید کے حالات سے باخبر یہ ہوتا ہے اللہ تعالی نے حضرت جنید بغدادی کو وہ کمال دیا تھا تذکیہ نفس کیا گیا تذکیہ اپنے مرید چاہیں سامنے ہو چاہیں غائب ہو ایران کے علاقوں میں غالب آپ کا ایک مرید ایک وزیر کی یا ایک مالدار کی کنیز پر فدہ ہو گیا وہ عابد تھا زاہد تھا مگر حسن کا فتنہ بڑا خطرناک ہے حسن کا فتنہ بڑا خطرناک ہے اسی لئے بازار کو دنیا کی سب سے بہترین جگہ بتایا گیا شرر الامکنہ الاسواق دنیا کی سب سے بہترین جگہ بازار ہیں جہاں پہ نظروں پہ حیاء نہیں لیتی پابندی نہیں لیتی ترہ ترہ کے غلط نظاریں ہیں وہ خیر الامکنہ تل مسادی دنیا کی سب سے بہترین جگہ اللہ کی لیے تعمیر کی یہ مسجدیں ہیں دنیا کی بہترین جگہ بازاروں بھی نظاریں ہوتے ہیں اور حیاء حیاء اور شرم کا کس پاس نہیں رہتا اور تقوی بھی تار تار ہوتا خیر جب وہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید اس کنیس کو ایک بار دیکھی لیا جیسے دیکھنا تھا ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا آپ کی مرید کا چہرہ سیاہ ہو گیا اب وہ پریشان ہوئے توبہ کی اے مولا میں نے جو ہے تیرے قانون اور شریعت کے پازداری کو خدود شریعت سے تجابز کر گیا توبہ کرتے رہے اور اتنا دوتے رہے مگر چہرے کی سیاہی ختم نہیں ہوتی یاد رکھیے گناہ کا اظہار اور اس کے تعلق سے صرف قبر ہی ہشری نہیں بلکہ گناہ ایک ایسی سیاہی ہے کہ دنیا میں بھی چہرہ اس گناہ کی غمازی کرتا رہے تھا چہرے سے سیاہی اس گناہ کی جو علامت ہوتی ہے ایک بدروک تھے علامہ امام غزالی نے مقاشف قلوب میں رکھا ہے ایک بدروک وجہ سے چہرہ کالا تو نہیں پڑ گیا میں دیکھتا ہوں یہ گناہ کی سیاہی چہرے پہ آئی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قلب پہ آیا دل پہ آ جائے جب یہ دل پہ آ جائیں تو معاملہ بگر جاتا ہے اس لیے گناہ کی سیاہی چہرے سے نبودار ہوتی ہے اور اس سے دل بھی کالا تبا پڑ گیا ہوتے ہوتے گناہ کی معاصیت کی نافرمانی کی کفرت سے دبا ہوتے ہوتے دل اس قدر کالا ہوتا ہے کہ پھر جگائی نہیں رہتی مکمل دل سیاہ ہو جاتا ہے اور صوفیہ کہتا ہے اس دل کے سیاہ ہونے کا مطلب ہے اب حکمتوں کا دروہ در بند ہو چکا اس سیاہ کالا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا دروہ تبند ہو چکا ہے اب نصیحہ کے اندر جا نہیں سکتی دل کا کالا جسم کو کالا کرتا ہے وہیں دل کا کالا قبر کو بھی کالا کرے گا حشر کو بھی کالا کر گیتا ہے اس لئے صوفیہ ہمیشہ دل کی بات مانا اس لئے مولانا روم نے کہا کسی مسلمان کا دل راضی کر یہ دل مسلمان کا راضی کرنا حج اکبر ہے آ یعنی کعبہ تعمیر خلیل اس لئے کہ کعبہ تو تعمیر خلیل ہے دل جلیل کے تجلیوں کی آمات گا اللہ کے تجلیوں کا نزول اس دل پہ ہوتا ہے وہ تعمیر خلیل ہے یہ تعمیر رب جلیل ہے اس لئے یہ دل جو ہے بڑا جسم کا وہ حصہ ہے وہ صحیح تو جسم صحیح وہ بگلا جسم بگلا اور اگر وہ شرارت کرے تو پھر آخرت بگر جاتا اس لئے دل کو ہمیشہ ساب بنا حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے رضا الہی کا فارمول ایک دھوبن سے سیکھ لی میں نے محبت ایک دھوبن سے سیکھ لی دل میں سب یار کی محبت ہو اغیار کی نہ ہو جب اس دل میں محبت کی اغیار آتی ہے تو رحمت یار اس دل سے چلی جاتا جاتا یہ دل تو یار کا مہمان کھانا ہے دل یار کا مہمان کھانا ہے جب اس میں اغیار آتا ہے حضرت حسن بصری کہتے ہیں قرآن میں تو ہے اس دل میں صرف اللہ کی محبت ہو قرآن میں اللہ فرماتا ہے مجموع ہے قرآن میں رب کی سیوہ کسی اور کی محبت لے کے آئے دل میں صرف رب کی محبت اس کے اندر رب کی سیوہ کسی اور کی محبت ہوگی تو پھر یہ دل پھینک دیا جائے گا اس مہمان کھانے میں سیویار ہی رہے حسن بصری کہتے ہیں ایک شب میں اپنے مکان کی شد پہ تلاوت قرآن کرتا تھا اور مجھے سام میں ایک دھوبی اور دھوبن کا مکان تھا اور مجھے ان سے محبت کا فلصفہ مل گیا کہتے ہیں میں قرآن پڑھتا تھا اور پڑھتے پڑھتے سام نے دیکھا کہ کچھ آواز آئی شور و گل ہوا میں نے سوچ کیا ہے اندر میاں بیوی جگر پہ آگے گیا اور دروازے پکان لگائے اندر سے آواز آئی دھوبن اپنے شور دو بی سے کہہ رہی تھی دیکھو میاں تم خرچہ نہیں دیتے چلا لیا ظلم کرتے ہو چلا لیا بغیر قصور کے مار پیٹ کرتے ہو وہ بھی قبول ہے اور اپنے گھر میں دیان نہیں دیتے وہ بھی قبول ہے وہ زانہ ترہ ترہ طاقت قبول ہے مگر سنائیں کہ تمہارے دل میں میرے سیوہ کوئی اور ہے سنائیں تمہارے دل میں میرے سیوہ کوئی اور ہے یہ قبول نہ ہوگا یہ قبول نہ ہوگا حسن بسری کہتا ہے یہ معاملہ سن کے میں آیا قرآن شریف کولا اسی آئیات کے نظر پڑی جس میں رب فرماتا یعنی شرک کر کی آئے گا خدا کی علاوہ کسی اور کو پوچھ کی آئے گا وہ دل قبول نہ ہوگا اللہ 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 آج کے دن مال اسباب اولاد کچھ کام نہ آئے اے بندہ ہماری بارگاہ میں آ قلب سلیم نے کیا سمرہ ہوا دل نے کی آئے گا وہ دلی تیرا جنت کی زیب و زینت بن جائیں سمرہ ہوا دل لے کیا اگر یہ دل سب ہماری محبت کا مرکز بنا کی آیا ہے اس کا محبت سب محبت الہی اور محبت رسول تھی اور اس دل میں اللہ اس کے رسول کے زیوہ کوئی نہ بساتا یہ یار کا مہمان خانہ یہ یار کا مہمان خانہ ہے جس نے اس کو یار کے لئے صاف کر دیا یقین کرے اللہ اس کے لئے جنت کے دروا دھولتا جائے دل پہ ہر وقت دلدار کی نظر رہتی ہے ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا اس لئے دل محبت کی آماز گاہ اس لئے آل حضرت نے یہی فلسفہ پیش کیا تھا کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول یا رسول اللہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ دل ہے اس لئے حضرت حسن بسری کہتا ہے مجھے محبت کا لیے ہو اور اس کا جو ہے یہاں کسی اور غیر کا قیام نہ ہو خیر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی انہ کا وہ مرید وہ شیخ شرازی آپ ان کے بتانے سے پہلے جنید بغدادی نے بتائے میں اس کر رہا تھا اس کنیز پر ندر پر گئی اور آپ کا وہ جو مرید تھا اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا کالا ہوا وہ توبہ کہتا رہا عبادت کہتا رہا تین دین کے بعد تھوڑا دیکھتا ہے کہ چہرے پر رونق آئی اور چہرہ ہشاس بشاس ہو گیا جو سیاہی اس کنیز کے چہرے پر ندر دوڑانے کی وجہ سے گناہ کی سیاہی آگئی تھی ختم ہو گئی ہوا تین دین سے میں اس چہرے کو دو رہا تین دین سے میں دھوپی کا کام کر رہا ہوں خدا کی بارگاہ میں نیتوں کو محفوظ رکھو اللہ تعالی تمہاری عمل لہیں تمہاری اخلاق نیتیں دیکھا کرتا ہے اللہ اللہ ہزار مل کے فاصلے پر آپ کا مرید کسی پہ نظر جالتا ہے بغداد میں جنے بغدادی اپنے مرید کی حالات سے باخبر یہ ہوتا ہے خدا والے دل کی پستیاں آباد کرتے ہیں خدا والے دل کی پستیاں آباد کرتے ہیں عصیر ظلم کو ہر عید سے آزاد کرتے ہیں چلا آتا ہے بیت اللہ خود ان کی زیارت کو جو سمیم قلب سے مصطفیٰ کو یاد کر حضرات واقعات بہت ہے میں نے کلی احس کیا تھا کہ ایک بیان میں کافی وقت گدرت آئے مگر چونکہ حضرت سری سکتی ان کے پیر کا بیان ہے ان کے پیر حضرت معروف کرخی کا بیان کرنا ہے اور ان کے پیر حضرت موسی رضا قادیم سر کر رہا ہو اتنے ہجری تین کے شروع میں تین سو چار میں ستائیس رجب میں حضرت جنید بغدادی کا انتقال ہے آپ جب پیستر مرگ پہ آئے آخری وقت ہے آپ سور بقرہ کی آیات پڑھنے لگے سور بقرہ قرآن خانی کرنے لگے قرآن پڑھنے لگے دنیا بغدادی کہتے ہیں اس سے غافل کب ہوا تھا جو اللہ اللہ کا اللہ اللہ یاد کرو اور آپ نے تسبیح لے اور تسبیح کے دانے آپ پڑھتے رہے پڑھتے رہے اور پڑھتے پڑھتے پھر تسبیح رکھی آپ انگلیوں کو پوروں پر اللہ کا ذکر کرتے رہے یہاں تک اور سارے ہاتھوں کے انگلیاں کھلی کی کھلی رہ گئی اور جامعہ محبت کا مشک اپنے زمانے کے صوفیوں کا قلمبر سید تائفہ امام اور صوفیہ دنیے دے بغدادی واصل حق ہو جایا آپ کی روح خفص انصری سے پرواز کر گئی ہے آنکھیں کھلی ہیں آپ کے گھر والے آئے اور آپ کی آنکھوں کو بند کرنا چاہا ہاتھی بھی غیبی آواز دیتی ہے چھوڑ تو ہمارے بندے کی آنکھوں کو ہمارے ذکر میں آنکھیں کھولا تھا اب دیدارِ الٰہی سے آنکھیں بند ہو گئی آپ کے آنکھوں کے انگلیاں کھلی تھے گھر والوں نے چاہا کہ انگلیاں بند کر دی جائیں یا بند تھی گھر والوں نے چاہا کہ انگلیاں کھول دی جائیں پھر آواز آتی ہے ان کی انگلیوں کو نہ کھولا جائے یہ انگلیوں نے ہمارے نام کا ذکر کر کے کر کے بندش کو اختیار کیا ہے اب یہ ذکرِ الٰہی ہی سے کھولے گی اے لوگوں ہمارے بندہ ہماری بارگاہ میں آنکھ کے لیے کہے ایک ملائکہ کا حجوم ہے جنید بغدادی کو لینے آئے ہیں اور حضرت جنید بغدادی نے خود اس وقت کہا تھا میں ایسی مقدس جماعتیں دیکھ رہا ہوں جن کے چہروں سے ہسی ہے ان کے چہرے دیکھتے ہیں میں فخر کرتا ہوں کہ میرے رب نے جنید کی عبادت قبول کرتا میں وہ نورانی چہرے نورانی شکلیں دیکھتا ہوں اور آپ کی آنکھیں رب کے دیدار دیدارِ الٰہی میں وہاں کے کھولی رہ گئی اور کیوں نہ کھولی رہتے مفتی آدم ہند مجھے یاد آتے ہیں تاجدارِ اہلِ سنت مفتی آدم ہند کہتا ہے کھولے ہیں دیدِ اُشاق خوابِ مرگ میں بھی کھولے ہیں دیدِ اُشاق خوابِ مرگ میں بھی ضرور کس خمار کا اے انتظار آنکھوں میں پیاہِ جامِ محبت جو آپ نے نوری پیاہِ جامِ محبت جو آپ نے نوری ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں سرکار کے جلبوں سے روشن ہے دیل نوری سرکار کے جلبوں سے روشن ہے دیل نوری تحشر رہے روشن نوری کا یہ کاشان اللہ اللہ حضرت جنید بغدادی عضی اللہ تعالی ان آپ کی نمازی جنازہ کی تیاری ہوئی ایک حجوم تھا علیاء اکرام کی ایک مقدس جماعت اور ہزاروں نہیں لاکھوں افراد ہیں آپ کی نمازی جنازہ میں بغداد میں آپ کے نمازی جنازہ پڑی گئی اور آج بھی وہ علاقہ آپ امام آدم ابو حنیفہ کی بارگاہ سے نکلو کل بتایا تھا اور وہاں اگر آپ کعبی کی طرف کھڑے ہوں تو آپ کے رائٹ سائیڈ کچھ دوری پر بہت بڑا بازار نظر آئے گا اور جہاں ہماری بازار کی طرح دونوں طرف دکان ہیں بیچ میں راستہ اور اندر ایک چھوٹا سا حجرہ ہے جہاں حضرت ابو حسین نوری جو حضرت جنید بغدادی کے مریدوں میں ہیں یعنی حضرت ابو حسین نوری جو سرکار بغداد کے دادا پیر ہیں ابو سعید مخزومی کے پیر و مرچن ان کا مدار پھر وہاں سے آپ نکلو تو بلکل بغداد کا آخر والا علاقہ جہاں پر جو ہے ٹرین کے ویگنز ٹپے ہیں ان کے مرمت ہوتی ہے بنگار اور سکریپ کا سب کام ہوتا ہے وہ علاقہ ہے اس علاقے میں ایک طرف جاؤ تو حضرت عمر شاہ پودین شہروردی کا مزار مسجد جامعہ جمعہ شہروردی آئے اور وہاں سے نکلو تو پاک دس منید کے راستے پر حضرت جنید بغدادی کا مدار اقدس ہے ایک نورانی حجرہ ہے اب آپ کے مرشید ایزادہ حضرت سیدنا صدی سکری جلوہ بار ہے اور وہیں مسجد کا حجرہ مسجد ملحق ہے مسجد سے بلکل متصل اور حجرے میں پیر بھی ہیں مرید بھی ہیں پیر کا جواب ہے مرید کا جواب بہا نکلو تو حضرت عیوشہ بن نون کا مزار ہے اور بکچہلے بیعتیں اور الٹی جانے چاہا تو چھوٹا سا قبرستان ہے جائے مذہب وقت حضرت بحلول دانا آرام کرنا اتنے بڑے بڑے اولیاء حضرت جنید بغدادی واصل حق ہوئے آپ کو موت کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا حضور منکر نکیر آئے یہ وقت تو کیسا ہے تصور کرو تو دل پانی پانی ہو جاتا ہے اتنا نہیں قبر میں کیا حال ہوگا عبادت موں پہ نہ مار دی جائیں اگر رب نے قبول نہ کیا تو یاد کیجئے کہ پھر جھوٹنے کا کوئی جانس وہ قبر کی تنائی اس کا تصور دل کو پارا پارا کر دیتا ہے آل حضرت کہتے ہیں اکیلی جان دل گرتا دم پھنتا تھا اکیلی جان اندھیری قبر دل اکتا دم اکتا تھا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے نہ ہو مایوس مگر چونکہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں آقا کے شہزادوں کے غلامی کے پٹے سرکار بغداد ہوں سرکار اجمیر ہوں سابیل علاہ الدین کلیری ہوں نظام الدین محبوب الہی ہوں علم بدرگوں کے غلامی کے پٹے ہیں امید تو بندی ہے امید تو ہیں آل حضرت کہتے ہیں نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے گریبہ سے نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے گریبہ سے نبی امت کا حامی ہے خدا کو کا والی ہے نبی بندوں کا نبی امت کا والی ہے بند خدا بندوں کا حامی ہے اور آل حضرت چونکہ بارگاہ روسیت کے ایسے دیوانے ہیں کہ اسی بارگاہ سے لو لگا کر کہتے ہیں رضا قسمت بھی کھل جائیں جو گلہ سے خطاب آئے رضا قسمت بھی کھل جائیں جو گلہ سے خطاب آئے کہ تو ادنا سگے درباری خدا میں محالی ہے اس درگاہ کا اس بارگاہ کا کتوں کا تو ادنا سا خادم ہے اگر یہ ندہ بھی بغداد سے آگئی تو احمد رضا بکشا گا تو اس سے درگ در سے سگ اور سگ سے مجھ کو نسبت میری اگردن میں بھی یہ دور کا ڈورہ آلہ حضرت تو اس بارگاہ کے ایسے خادم ہیں کہ اللہ اللہ حضور مہدیسی آزم ہند کہتا ہے کہ آلہ حضرت تو غوثی آزم کا رشتہ چون کلم درگ دست کاتب ایسا ہے جیسے کاتب کی ہاتھ میں کلم ہوتا ہے آلہ حضرت تو غوثی آدم کے کلم ہے خود نہیں لکھتے یہ کلم چلتا ہے کلانے والا بغداد کا دولہ اس لیے کہتا ہے میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد حضور ہندو میں بھی ہوں تو دیتا رہو پہلا دیتا یہاں رہ کر بھی آپ کی ذات کا دفع درو اس لیے اس بارگاہ کے خادم ہے اور پون اگرانہ محبت بارگاہ غوثیت میں پیش کرتے ہیں اپنے وجود کو آلہ حضرت نے اسی بارگاہ کے لیے مٹایا کہتے ہیں طلب کا مو تو کس قابل ہے یا غوث تیرا کرم کامل ہے یا غوث دہائی یا محیبین دہائی بلا اسلام پہ نازل ہے یا غوث غیورہ اپنی غیرت کا تصدق وئی کر جو تیرے قابل ہے یا غوث خدا رہ ناخدا آدھ سہارہ ہوا بگری بھمر ہائیل ہے یا غوث تو قوت دے میں تنہا کام بسیار بدن کمزور دل کا ہیل ہے یا غوث حسد سے ان کے سینے پاک کر دے کہ یہ دتر دکھ سے بھی سل ہے یا غوث مجھے دیا انہیں محروم چوڑا میرا کیا جرم حق حق بندوں کے دل میں غل ہے یا غوث برن والے تیرا جھالا تو جھالا تیرا چیٹا میرا غاصل ہے یا غوث تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے یہ موت ورنہ کسی قابل ہے یا غوث اور کہا تُو نے مانگو جو ملے گا کہا تُو نے جو مانگو ملے گا رضا تُس سے تیرا سائل ہے یا رضا کا خاتمہ بلخیر ہوگا اگر تیری رحمت شامل ہے اگر سرکار بغداد کی رحمت کرم ہے یقینا پھر اس بارگاہ سے اگر غلامی قبول ہو گئی تو یقین جانئے نظام گور میں میزا میں سر پل پہ کہیں نچٹے ہاتھ سے دامان اعمال لاتی ہے حضرت جنید بغدادی کے پاک منکر نکیر آئے خواب دیکھنے والا آپ کا مرید کہتا ہے کہ بتایا ما فعل اللہ بھی کھا حضور رب نے کیا 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 معاملہ ہوا کم انکر نکیر آئے کم ان نبو کا سوال کہتی رب کون ہے میں نے کہا ابھی آئے ہو میں نے تو عالم ارواحی میں جو رب نے علیس تو بھی ربی کم کہا تھا بلا کہہ کے جواب دے چکا بلا کہہ کے اس علیس تو بھی ربی کم کا جواب دے چکا اور میں نے مخواب پہ کہنے والا جب پوچھا تو کھتا ہے میں ذرا نہ گبرایا اس لیے کہ جب رب کے سوال کے جواب دے چکا ہو تو آنے والا غلاب ہے جب آقا کا جواب دیا ہے تو یہ غلاب کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں رب نے پوچھا تھا عالم ارواح میں سب نے روحوں نے کہا تھا بلا کیوں نہیں دنہیں بغدادی کہتے ہیں ابھی آئے ہو میں نے جواب تو عالم ارواح میں دے دیا یہی ہے میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں یہ وہ نشا نہیں جسے ترچی اتار دے وہ نشا دنیا میں بھی قبر میں بھی وہ نشا ختم نہیں ہوں حضرت جنید بغدادی حضی اللہ تعالیٰ ان اور جو ہے حجری تین سو چار میں ستائیس رجب کو آپ اس دار فانی سے دار بقا خدا کی قرب میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور ایک عالم آپ سے فیضیاب ہوا زمانے گزر گئے یہ چوتھوی پندروی صدی کا آغاز لصف ہونے کو ہے پندروی صدی آپ چوتھی صدی گھارہ سو سال کا تقریبا فاصلہ ہوا مگر آج بھی آپ کی نورانیتیں زمانے کو منبر کر رہی ہیں آپ کے تصوف کا وہ چراغ آج بھی دنیا میں لوگوں کی بزم اور خان کا ہو مداریس کو روشن رکھی ہوئے ہیں عبر کرم ان کے مرقد پہ گھور باری کرے حشر تک شانی کریمی ناز برداری کرے ہزار رحمت ہو اے جنید حق تجھ پر فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہ بری تیری سبا ہو چلے کہ باغو پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو پھلے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبا تمہارے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ